عند اللہ الاسلام وَمَا اختلفَ الَّذِينَ عُوْدُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ السَّرِيعُ الْحِسَابِ اور یہ جو اہلِ کتاب اختلاف کرتے ہیں وہ اختلاف یوں ہی نہیں کرتے علم کے آ جانے کے بعد کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ علومِ انسانیہ میں تحقیر کرتے ہیں عدیان اور مذاہب کی تاریخ لکھتے ہیں تنقیدی تاریخ تجزیاتی تاریخ تحلیلی تاریخ اور پھر وہ یہ ثابت کرتے ہیں زیادہ تر یہ ٹرین چلا رہا ہے پیٹن چلا رہا ہے ایک سٹ پیٹن ہے کہ یہاں سے بات شروع ہوگی اور ان آرگومنٹس کے بعد یہاں جا کے ختم ہوگی وہ یہ ہے کہ دین و مذہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے روحانیت کی کوئی حقیقت نہیں ہے خدا کی کوئی حقیقت نہیں ہے دین و مذہب کی بنیاد بس خوف پر ہے اور جہالت پر شروع کا انسان اس کے پاس علم نہیں تھا سائنس نہیں تھی فلسفہ نہیں تھا حکمت نہیں تھی وہ انسان لاکھوں برس پہلے کا انسان جس چیز سے خوف کھا جاتا تھا اس کی عبادت کرتا تھا اور یا پھر وہ خدا کو خدا کا ایک تصور اس نے گھڑ لیا زندہ رہنے کے لیے ایک سہارا اسے چاہیے تھا اور اس طرح کی نجانے کتنی تھیوریز ہیں جو مسلسل دہرائی جا رہی ہیں مذہب کے خلاف اور اس وقت پوری دنیا میں خدا کے وجود کے خدا پر عقیدے کے خدا پر ایمان کے خلاف اسلام کے خلاف دیانت داری کے خلاف ایک بڑا مشن ہے جو کام کر رہا ہے اور یہی باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں ان تمام مقاتب فکر کا مطالعہ کرنے اور ان کا جواب دینے کی ضرورت ہے ہمارے علماء پر بڑی ذمہ داریاں ہیں اس وقت ہمارے دانشوروں پر بڑی ذمہ داریاں ہیں اس وقت اور وہاں پر بھی جا کر یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام مفروضے باطل مفروضے ہیں کہ دین کی بنیاد خوف پر ہے یا دین کی بنیاد جہالت پر ہے بے دینی کی بنیاد جہالت پر ہے دین کی بنیاد جہالت پر نہیں ہے بے دینی کی بنیاد جہالت پر نہ جانے کتنے نظریات پیش کیے گئے اور اس میں جغرافیائی اور محولیاتی اور تاریخی اور سماجیاتی اور انسانیاتی مطالعات کو زم کیا گیا اپنے مفروضے اور مدعا کو ثابت کرنے کے لئے کہ آپ دیکھئے دنیا کے فلا علاقے میں جغرافیائی حالات یہ تھے اور اس لیے وہاں کسرت کا عقیدہ پیدا ہوا بہت سے خداوں کا تصور پیدا ہوا اور دنیا کے فلا علاقے میں چونکہ وسیع سہرا تھا لقودق میدان تھا اور وسیع فضا تھی اور ماحول میں تنوع نہیں تھا تو وہاں ایک خدا کا تصور پیدا ہوا کیا مفروضے ہیں مفروضے ہیں یہ مفروضے ہیں بے سروپا کوئی منطق اور کوئی استدلال اس کے پیچھے نہیں صرف مفروضہ ہے ادعاہی کو دلیل کا نام دے دیا جاتا ہے دلیل کو ادعا ادعا کو دلیل بات چل گئی ہے دہرائی جا رہی ہے وہ سلسل اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں اور قرآن مجید میں پہلی بار نہیں کل جو میں نے اشارہ کیے تھے کہ قرآن مجید نے صرف محمد عربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دلائل اور ان کے استدلال اور ان کے حجج اور ان کے بیانات اور ان کے مناظرات ہی تھوڑی نقل کیے ہیں جناب نوح کی گفتگو ان کی قوم کے ساتھ جناب ابراہیم کی گفتگو ان کی قوم کے ساتھ جناب موسیٰ کی گفتگو ان کی قوم کے ساتھ یہ سب نقل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے نبیوں نے جس کو مخاطب قرار دیا اپنی سادہ زبان میں فطری منطق کے ساتھ اس کے توہم یا جہالت کو آشکارہ کر دیا نبیوں کے مقابلے میں جو لوگ تھے بہت سے دینوں کے ماننے والے بہت سے مذہبوں کے ماننے والے بہت سے خداوں کے ماننے والے وہ تھے جن کی بنیاد جن کے عقیدوں کی بنیاد مغالطوں پر تھی تباہمات پر تھی تعصبات پر تھی جہالتوں پر تھی خوف پر تھی ان سے کیا گفتگو کی نبیوں نے کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو کیوں کرتے ہو کہ یہ ہماری حاجتیں عطا کرتے ہیں جواب میں سادہ سی بات ہے جو اپنی ضرورتیں پوری نہ کر سکیں وہ تمہاری ضرورتیں پوری نہ کریں آپ بتائیے اس میں منطق ہے یا نہیں جو اپنی ضرورت پوری نہ کر سکے وہ تمہاری ضرورت کیا پوری کرے گا یہ جہالانہ بات ہے استغفراللہ ربی اللہ مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ کل بھی بدپرستی جاری تھی آج بھی بدپرستی جاری کل پتھروں کے بدتراشے جاتے تھے آج کسی اور انداز کے بدتراشے جاتے ہیں اور بتوں کو اپنے دلوں میں یا آستینوں میں رکھنے والے ہیں نبیوں کو جھٹلانا چاہتے ہیں منطق الہی کی تردید کرنا چاہتے ہیں انسانی ضمیر کو جھٹلانا چاہتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے ہیں نہ ہوں گے نہ ہوں گے اس لیے کہ ان کی تمام تر باتیں جس طرح کل جہالت پر مبنی تھیں اسی طرح آج جہالت پر مبنی تھیں قرآن مجید نے یہ باتیں ہوتی کیوں ہیں یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھ ہی کہ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَا اِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ بَغْيَم بَيْنَهُم یہ جو اختلاف کرتے ہیں سرکشی کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں نبیوں کو جھٹلاتے ہیں خدا کی تقذیب کرتے ہیں الہاد اختیار کرتے ہیں یا دین میں تحریف پیدا کرتے ہیں کتابِ خدا میں تحریف پیدا کرتے ہیں وحیِ الٰہی میں تحریف پیدا کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم تو ہے مگر حرص و حوص کی بنا پر ان کے آپس میں اپنے مسالح ہیں اپنے مفادات ہیں اپنے مقاصد ہیں اپنے اہداف ہیں یہاں پر ایک بات اور قرآن مجید نے واضح کر دی دنیا میں زیادہ در جو اختلافات ہیں وہ بیچارے جاہی جو واقعی جاہے ہیں جو جہلِ بصیر کا شکار ہیں نادان لوگ سادہ لوح لوگ جاہل لوگ ان کے وجہ سے اختلافات نہیں پیلا ہوتے ہیں بہت پڑھے لکھے لوگ بہت سوچ سمجھ کر اختلاف پیدا کرتے ہیں تاکہ انسانیت کا استحصال کر سکیں ایکسپلائٹ کر سکیں استحصال کر سکیں ظلم و استبداد کی راہیں ہموار کر سکیں یہ ضمیر فروش علماء ہوتے ہیں یہ ضمیر فروش دانشور ہوتے ہیں یہ ضمیر فروش مفقر ہوتے ہیں یہ ضمیر فروش اہلِ قلم ہوتے ہیں جو اپنے مفادات کی خاطر اپنی مصلحتوں کی خاطر دین میں تحریف کرتے ہیں یا الہاد اختیار کر لیتے ہیں اپنے ضمیر کو بھی جھٹلاتے ہیں وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم